بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ سبسکرائبر بڑھانے کی سلسلے میں ہے یعنی ہم اپنے فرسٹ ہزار سبسکرائبر کیسے حاصل کریں کیونکہ ایک نئے یوٹیبر کا سب سے بڑا یہ مسئلہ ہے کہ سبسکرائبر کی تعداد میں اضافہ کس طرح کیا جائے کوئی اس وجہ سے پریشان ہوتا ہے کہ پہلے سو سبسکرائبر کیسے بنائے یا ہزار سبسکرائبر کیسے گیٹ کریں وہ اس کے لئے پریشان دکھائی دیتے ہیں کوئی پوچھتا ہے مجھ سے کیا غلطی ہو رہی ہے میرا چینل گروہ نہیں کر رہا میرے سبسکرائبر نہیں بڑھے کیا یوٹیوب میرے خلاف ہو چکا ہے اس قسم کے سوالات اکثر پوچھے جاتے ہیں تو اس پوسٹ میں سبسکرائبر کی تعداد بڑھانے پر بات کی جائے گی اس پر بات کرنا اس لئے بھی ضروری ہے کہ سبسکرائبر کے بغائر چینل آگے نہیں بڑھ پاتا چینل کا آگے بڑھنا مشکل ہو جاتا ہے اور آگے سبسکرائبر ہمارے چینل کو بڑھانے کے لئے لازمی ہیں وہ مدد کریں گے تو ہمارا چینل گروہ کرے گا چند اہم ٹپس جن پر عمل پیرا ہو کر ہم احسانی سے سبسکرائبر کی تعداد بھی ادافہ کر سکتے ہیں تو سبسکرائبر حاصل کرنے کے لئے پہلا قدم یہ ہے کہ ہم ریگولر ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہے روزانہ اپنے چینل پر ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہے اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو یوٹیوب کی دنیا بہت بڑی ہے آپ کے پہلے سبسکرائبر بھی آپ کو بھولیں گے یعنی جب تک آپ ریگولر ویڈیوز بنائیں گے تو وہ سبسکرائبر آپ کو یاد کرتے رہیں گے وہ سبسکرائبر آپ کے ساتھ اٹائچمنٹ ان کی ہوتی رہے گی وہ آپ کے ویڈیوز دیکھتے رہیں گے جب آپ بنانا ویڈیوز کا چھوڑیں گے صاف ظاہر ہے وہ آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں گے یہاں ویڈیوز کی اپلوڈنگ دادمی ہے روزانہ اس کے بعد دوسرا طریقہ ہے ٹرینڈنگ ٹاپکس پر ویڈیوز بنا یعنی جو چیز ٹرینڈ ہے جس چیز کا ٹرینڈ ہے آپ ٹکنالوجی کی فیلڈ میں بناتے ہیں تو ٹکنالوجی کے ٹرینڈ کو دیکھیں اگر آپ سیاست پر بناتے ہیں تو پریٹیکل حالات کے ٹرینڈ کو دیکھیں اگر آپ کلچرل پر بناتے ہیں کلچر پر بناتے ہیں تو اس وقت کے ٹرینڈ ٹاپک کو آپ چھو جائیں اور اس میں سے ایک ایسا نکتہ لائیں جو کسی اور نے پیش نہ کیا ہو یعنی ٹرینڈک ٹاپس پر ویڈیوز بنانے والوں کے سبسکرائبر بہت زیادہ ہوتی ہیں وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کی ویڈیوز پر آنے والی ٹریفک زیادہ ہوتی ہے اور جتنی زیادہ ٹریفک ہوگی اتنا ہی سبسکرائبر کی تعداد میں اضافہ ہونے کے چاند بڑھ جاتے ہیں آپ نے کلک بیٹ کا نام تو سنا ہوگا کلک بیٹ سے مراد آپ اپنے یوزر کو مجبور کر دیتے ہیں کہ وہ آپ کی ویڈیوز پر کلک کر اس آرٹ کو کلک بیٹ کا نام دیا گیا ہے لیکن کلک بیٹ سے یہ مراد نہیں ہے کہ آپ کسی جھوٹ کا زہارہ لیں جو عام طور پر لوگ لیتے ہیں ایسی خبر یا تصویر اپنے تھم نیل پر کتن لگائیں کتن نہ لگائیں جس میں جھوٹ کا پہلو ہو اور ایسی خبر یا تصویر اپنے تھم نیل پر لائیں کہ اگلا مجبور ہو جائے کہ دیکھیں اگلے کو مجبور ہونے کے لیے آپ کو ایسی ٹیٹل بنانی چاہیے لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ جھوٹ بول کر اسے اپنے چینل پر لے آئیں کہ لوگ تجسس میں مبتلا ہو کر کلک کرنے پر مجبور ہو جائیں اگر آپ نے مس لیڈنگ ٹائٹل ڈالا یا لنک ڈالا یا جھوٹی خبر دے دی تو یوٹیوب آپ کے ویڈیو اڑا دے گا کبھی تو چینل ایکاؤنٹ بھی ختم کر سکتا یا کر دیتا ہے اس لیے اس کو ایک آرٹ کے طور پر سمجھے بات سچی ہو لیکن اس کو اس طرح پیش کیا جائے کہ لوگ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس پر کلک کرنے پر مجبور ہو جائیں یوٹیوب کی دنیا میں آپ کلک بٹ کیسے حاصل کر سکتے ہیں تو وہ دو ہی طریقے ہیں ایک تھمب نیل اور دوسرا ٹائٹل اس آرٹ کو سکھنے کے لیے آپ یوٹیوب پر جائیں اور دوسرے دیکھیں دوسرے کیسے آپ کو کلک بٹ کا شکار بنا رہے ہیں ان سے ایڈیاز دے کر آپ بھی اس کام مہارت حاصل کر سکتے ہیں اس کو مزید بہتر بنانے کے لیے آرٹ ٹرینڈنگ ویڈیوز اور کلک بٹ کو ملا کر اس کا استعمال کریں تو آپ مزید کامیابی اپنے لیے سمیٹ سکتے ہیں تیسرے نکتے کی طرف ہم چلتے ہیں کچھ لوگ بڑے بڑے چینل کو دیکھتے ہیں تو ان کو احساس کم تری ہونے لگتا ہے ہم تو ان کے سامنے کچھ نہیں لیکن وہ بھول جاتے ہیں وہ بھی کبھی آپ جیسے تھے اس مقام تک پہنچنے میں انہوں نے برسوں کا سفر تائے کیا یعنی وہ یک دم اس سفر پر کامزن نہیں ہوئے کامیاب نہیں ہوئے آپ کا سفر تو ابھی شروع ہوا ہے ان کی کامیابی کی پیچھے ایک لمبی دستان انہیں اس کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے محنت کی آخری حدوں کو چھونا پڑا آپ کو ان لوگوں تک پہنچنے کے لیے ٹائم لگے گا اس وقت آپ اپنے چھوٹے چھوٹے اسٹیپ کے ذریعے آگے بڑھ سکتے ہیں جیسے کہ آپ ایک ٹارکٹ بنائیں کہ مجھے اس ہفتے میں بھی سبسکرائبرز حاصل کرنے ہیں اور اس ٹارکٹ کو حاصل کرنے کی پوری کوشش کریں اگلے ہفتے کا ٹارکٹ تیس سبسکرائبر حاصل کریں اور اس ٹارکٹ کو حاصل کرنے کے لیے اس حدف کو حاصل کرنے کے لیے اپنی جان لگائیں ایک دن آپ بھی ایک ہفتے میں سائکنوں اور پھر ہزاروں ٹارکٹ تک پہنچ جائیں گے یعنی یہ سفر میکسیمم تین چار مہینے کا ہے آپ انشاءاللہ گروہ کریں گے آپ نے دیکھا ہوگا جو کوئی نائے نائے ایڈیاز سامنے لاتا ہے وہ جلدی جلدی کامیابی کی منزل طائق کرنے لگتا ہے جیسے کہ اگر پاکستان کی بات کریں تو کسی پاکستانی نے وائنز ویڈیو بنانا شروع کی اور کامیاب ہو گیا اس کو دیکھ کر دوسروں نے بنانا شروع کیے اور ان میں سے بہت سے کامیاب ہو گئے آپ بھی ایسا کر سکتے ہیں جو ویڈیو کامیاب جا رہے ہیں جو ویڈیوز کامیاب جا رہے ہیں کچھ لوگ ضرور کہیں کہ یہ کاپی ہے لیکن بہت سے آپ کی ویڈیوز کو بھی سند بھی کر رہے ہوں گے اور آپ کے چینل کو سبسکرائب بھی کریں گے جو ایڈیا بھی آپ ٹاپ ٹین میں دیکھیں اور دیکھیں کہ لوگ اس کو پسند کر رہے ہیں تو اس پر آپ بھی ویڈیوز بنانے کی کوشش کریں ری یوز یا کاپی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے ویڈیو کو اٹھا کر اپنے چینل پر لگائیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کے ایڈیا کو کاپی کریں اس کے خیال کو کاپی کریں اور اسے اپنے ویڈیو میں سمیٹنی کی کوشش کریں لوگوں پر توجہ نہ دیں دنیا کسی حال میں خوش نہیں رہتی کوئی بھی حال ہو پانچوں سٹیپ اپنے سبسکرائب برد اور یوزر سے رشتہ استوار رکھیں ان کے ساتھ جڑے رہیں چاہے وہ آپ کے فیلور ہوں سبسکرائب برد ہوں ٹویٹر پر ہوں یا فیس بک پر ہوں یا کسی بھی سوشل میڈیا سائیڈز پر آپ ان سے باتجید کرتے رہیں اور ان کو اپنے ہونے کا احساس دلاتے رہیں ان کے کمیٹس کا جواب دیں تاکہ وہ سمجھے کہ آپ ان کے ساتھ ہیں چھٹا سٹیپ تھم نیل تھم نیل یہ ہم نے تین بار لکھا یہ ہم نے تین بار کہا جس یوٹیوبر نے تھم نیل کے آٹھ کو سمجھ لیا تھم نیل کے آٹھ کو پڑھ لیا تھم نیل کے آٹھ کو سنجھیدہ لیا اس نے کامیابی کی مندل گویاں تیہ کر لی سمجھیں اس نے کامیابی کا آدھا سفر تیہ کر لیا تھم نیل آپ کی کامیابی کا پہلا دروازہ ہے تھم نیل آپ کو کامیاب کرا دے گا اگر آپ یوٹیوب کی دنیا کو فتح کرنا چاہتے ہیں تو تھم نیل بنانے کے فن کو زیادہ سے زیادہ سیکھیں اور کلک بیٹ تھم نیل بنانا شروع کریں اپنے آپ سے تین سوال کریں ان تین جوابات سے آپ کی کامیابی کی ابتداء ہوگی میرے چینل کے بنانے کا مقصد کیا ہے اور یہ کس بارے میں ہے کیا میں اپنے کام میں مقلص ہوں میرے چینل کے سبسکرائبر کون لوگ ہو سکتے ہیں اور ان کو کیسے چینل پر لائے جائے کیا میری ویڈیوز اس قابل ہیں کہ سبسکرائبر بن سکیں اور لوگ ان کو پسند کریں کامیاب ویڈیوز بنانے کی ایک ٹپ میں دے دوں گا اگر آپ اپنی ویڈیوز کے پہلے دس سیکنڈ میں یوزر کی توجہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے تو سمجھیں آپ ایک کامیاب یوٹیوبر بن سکتے ہیں آپ کو ایک لفظ کامیابی کے قریب کر سکتا ہے ابھی جو کام اپنے چینل کے لئے کرنا ہے وہ آج نہیں ابھی کرنا کل نہیں ابھی کرنا حضرت عمر فاروق کا قول ہے کہ آج کا کام کل پر مت چھونا جب تک آپ اس لفظ ابھی پر قائم رہیں یہ آپ کا چینل کامیابی کی مندلیں تیہ کرتا رہے گا یوٹیوب پر کامیابی کا ایک ہی راز ہے وہ ہے کام کام اور مسلطل کام لیکن اپنی اس محنت کو کس طرح صحیح استعمال کیا جائے تاکہ آپ کی محنت رنگ لاسکے یہ اپنی جگہ ایک اہم سوال ہے بہت ہی اہم بات جس پر ہم ذرا برابر توجہ نہیں دیتے اس کا برائے ریاض تعلق آپ کے چینل کے ریوز بڑھنے سے ہے جب تک آپ اس پہلوں پر توجہ نہیں دیں گے آپ کی چینل کی کامیابی کی کوئی زمانت نہیں دی جا سکتی ہے سوچیں آپ ایک ویڈیو پوسٹ کریں گے اور چند گھنٹوں میں اس پر ایک ہزار ویوز آ جائیں وہ بھی بغیر کسی محنت کی تو کیسا رہے گا کیا یہ ممکن ہے جی ہاں ممکن ہو سکتا ہے لیکن اس کے لیے پہل پہل آپ کو محنت کرنی پڑے گی پھر گاڑی چل پڑی تو اس کی رفتار بڑھتی جائے گی چلیں چینل کی گاڑی میں کامیابی کا انجن فٹ کرنے کے کام کا آگاز کریں لیکن مستری محر نہ ہو لیکن مستری محر نہ ہو اور انجن میں پردے غلط فٹ کر بیٹھے تو چینل جل کر خاک ہو جائے گا اور کامیابی کی گاڑی آخر کار خاکستر ہو جائے گی لہذا پوسٹ کو توجہ سے دیکھیں تو جو آپ نے پوسٹ لگائی ہے جو آپ نے ویڈیو پوسٹ کیا اس کو توجہ سے دیکھیں پہلی بات اب اگر آپ اگر ریال ورک کر رہے ہیں آپ اگر اچھا کام کر رہے ہیں یہ اوروجنل ورک ہے آپ کی تو آپ کے لیے شروع شروع میں یوزر اور ویوزر لانا مشکل کام ہوگا اور بہت عرصہ تو آپ کو کام کرنا پڑے گا اہستہ اہستہ آپ کی محنت رنگ لائے گی یہ عرصہ تقریباً چار ماہ ہو سکتا ہے اگر آپ کے چینل کا ٹاپک اور سواب لوازمات جو ایک کامیاب چینل کے لیے ضروری ہیں وہ ٹھیک ہوئے تو ورنہ چار ماہ بعد بینہ کامی کے سواب آپ کے ہاتھ کچھ نہیں آنے والا آپ کے چینل کی کامیابی کے لیے کیا ضروری ہے کبھی آپ نے غور کیا تو آپ کے چینل کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہیں وہ کنٹینٹ یا ویڈیوز جو آپ اپنے چینل کا اس امید پر اپلوڈ کرتے رہیں گے کہ کوئی آ کر دیکھے گا اور آپ کو ویوز ملیں گے آپ نے کبھی اپنی ویڈیوز کو غور سے دیکھا ہے کیا وہ اس قابل ہیں کہ کوئی ان کو آ کر دیکھے اگر آپ کا جواب ہاں میں ہے تو آپ نے کامیابی کی راستے پر پہلا قدم اٹھا لیا اگر آپ کا جواب نہیں میں ہے تو ساری عمر آپ اپنی چینل پر ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہیں کوئی نہیں دیکھا گا کسی کے پاس اتنا فضل ٹیم نہیں کہ آپ کی ویڈیوز کوئی پورا دیکھے تو پہلا کام آپ نے یہ کرنا کہ ابھی ویڈیوز کو قابل بنائے کہ وہ دوسروں کی توجہ اپنی طرف کھیج سکے اور وہ مجبور ہو جائیں کہ آپ کی ویڈیوز کو دیکھیں اور آپ کا چینل سبسکرائب کریں چلیں مان لیا آپ نے چینل بھی اچھا بنایا ویڈیوز بھی اچھی اپلوڈ کی اب آگے کیا کریں ویڈیوز اور یوزر کہاں سے آئیں کیونکہ آپ ٹرینڈنگ ویڈیوز تو بنا نہیں رہے کہ کچھ نہ کچھ ویوز آنا شروع ہو جائیں آپ تو اپنے مخصوص ٹرپک پر کام کر رہے ہیں جس کے مخصوص یوزر اور ویوزر ہوتے ہیں کیا کریں سب سے پہلے آپ ان دوستوں کو آواز دیں جو آپ کے اس ٹرپک میں دلچسپی رکھتے ہیں ان کو مجبور کریں کہ وہ آپ کے چینل پر آ کر ویڈیوز دیکھیں اور سبسکرائبر کریں اور ویڈیوز کے بارے میں کمنٹ دیں کہ ویڈیوز کیسے ہوئی ہیں اور اپنی ویڈیوز کو مزید امپروف کیسے کریں اس بہانے کچھ سبسکرائبر بھی ملیں گے اس بہانے کچھ سبسکرائبر بھی ملیں گے آپ کی چینل کی عبادی میں بھی اضافہ ہوگی لیکن یہ ابتداد تھی چند لوگوں نے ایک چینل کو رونک بخشی لیکن پھر بھی کوئی آیا تو صحیح اب آگے جانا آپ فیس بک سارا دن استعمال کرتے ہیں بہت سے گروپ آپ نے جوائن کیا ہوں گے جن میں کام کا ایک بھی نہیں ہوتا لیکن اگر غلطی سے آپ نے ایسا کوئی گروپ جائن کیا جو آپ کے یوٹیوب چینل سے مطابقت رکھتا ہو تو آپ اپنی ویڈیوز وہاں شیئر کر سکتے ہیں کچھ ویوز اور سبسکرائبر بنا سکتے ہیں جس دن آپ کو چینل پر ایک ہزار سبسکرائبر مل گئے اس دن آپ کے چینل کو کامیاب کرنے کی عادی ذمہ داری انہوں نے اٹھا لی ان میں سے بہت سے ہوں گے جنہیں آپ کی ویڈیوز پسند آ رہی ہوں گی آ رہی ہوں گی وہ ان کو آگے شیئر کریں گے دیکھیں گے تو سب ہی تو جیسی آپ کی نائے ویڈیو کو سبسکرائبر کی جانب سے ویوز ملیں گے ان کی طرف سے کمنٹس ملیں گے لائکس اور شیئر ملیں گے یوٹیوب کی نظر میں آپ کی ویڈیوز اہم ہو جائے گی وہ اس کو ویلیو دینے لگے گا اور آپ کے ویوز جو کہ بڑھنے کے آج چانسز میں مزید اضافہ ہو جائے گا لیکن یہ سب تب ہوگا جب آپ کی ویڈیوز میں جان ہوگی دم ہوگا ورنہ مردے جتنے بھی پیارے ہوں ان کی پیارے بھی جل سے جل دفن کر دیتے ہیں سو ایسے ویڈیوز نہ بنائیں جن کو دیکھ کر دفن کرنے کی سب کو جلدی ہو اپنی ویڈیوز میں آپ نے آنے والوں کو سبسکرائبر کا ضرور کہنا جس کے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں کوئی بینر ہو سکتا ہے انٹرویو میں کہہ سکتے ہیں اور انٹرویو میں کہہ سکتے ہیں انویٹیشن کا استعمال کیا جا سکتا ہے اگر آپ کا بلاغ ہے تو اپنی ویڈیوز کو بلاغ پر پروس کریں جو بھی سوشل میڈیا اس کام کے لئے استعمال ہو سکتا ہے اس کا استعمال ضرور کریں ویڈیوز کے نیچے دیئے کہ کمنٹس اور سوالات کا جواب ضرور دیں تاکہ سبسکرائبر یہ سمجھ جائیں کہ آپ بھی ان کو اہم سمجھتے ہیں جو لوگ سمجھتے ہیں یوٹیوب قسمت کا خیل ہے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں ایسا نہیں ہے یوٹیوب محنت حوصلے اور صبر کا خیل ہے انعناصر کے بغیر آپ اس میدان میں آنے کی امت نہ کریں سخت ناکامی ہوگی اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اللہ حافظ بہت 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 بہت